ہم نہ فرشتے کو پکار سکتے ہیں اور نہ کسی ولی اللہ کو پکار سکتے ہیں پکارو اللہ کو تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا تمہاری دعا سنوں گا قبول کروں گا اور جو بربنائے تکبر مجھ سے نہیں مانگتے وہ جہنم میں داخل ہوں گے زلیل و خار ہوں گا حضور میں ایک بات مجھے بطرن یاد نہیں ہے بہت پیاری فرمائی دیکھو انسانوں سے تم مانگتے ہو کچھ تو ایک دفعہ تو اس کے ماتھے پر تیوری پر بل پڑھ ہی جاتا یہ کیوں میں نے سامنے ہاتھ سوال کیا کیوں مجھے اس سے مانگ رہا ہے چلیئے بعد میں کچھ وہ دے ہی دے داگوار گزرتا ہے ارے اس سے مانگو جو کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو اور میں دوں گا وہ نہ مانگنے پر ناراض ہے اس سے نہیں مانگتے رات کے آخری ساتھوں میں جسے آپ کہتے ہیں small hours of the morning حدیث میں آتا اللہ نزول جلال فرماتے جس کو ہم نہیں جانتے کیسے نزول ہوتا ذات باری تعالیٰ اس کے متعلقات کے بارے میں جو بات آگئی قرآن میں حدیث میں وہ ہم مانتے ہیں کیسا یہ ہم نہیں جانتے ہیں اس کا ہاتھ ہے کیسا ہم نہیں جانتے ہیں اس کا چہرہ ہے کیسا ہم نہیں جانتے ہیں اس کی ساکھ ہے اس کی پندری ہے کیسی ہم نہیں جانتے ہیں وہ سنتا ہے کیسے سنتا ہے ہم نہیں جانتے ہیں کیا اس کے کان ہے کیا اسے بھی ساؤنڈ ویرز کی ضرورت ہے سننے کے لئے تو دیکھتا ہے کیسے دیکھتا ہم نہیں جانتے وہ اترتا ہے کیسے اترتا ہم نہیں جانتے جو قرآن میں آگئے ہے حدیث میں آگئے ہے مان لیجئے بس اور پھر ندا لگتی ہے ہے کوئی سوال کرنے والا مانگنے والا کہ میں اسے دوں ہے کوئی دناہوں کی معافی چاہنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں ہم انٹا غفیل سو رہے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں راہ کسے دکھا اللہ کے راستے پر چلنے کا فیصلہ کرو اللہ کی راہ میں جہاد کا فیصلہ کرو پھر اللہ راستہ کھولے گا وہ لوگ کے جو ہمارے راستے میں جہاد کریں محنت کریں مشقتیں کریں ہم لازم ان پر اپنے راستے کھولتے چلے جائیں تو دعا شرک فی الدعا مانگو صرف اللہ سے اللہ سے اللہ سے وہ چاہے کسی فرشتے کے ذریعے چاہے کسی فوت صدا ولی اللہ کی روح کے ذریعے سے چاہے کسی کو بھی نہیں براہ راست اپنے حکم سے اس کی تو خدرت ہے جو چاہے کرے گن فی اکون وہ جیسے بھی ہو وہ آپ کی ضرورت پوری کرے گا وہی ہے جو کہ مشکلات کو حل کرنے والا ہے وہی ہے جس دینے والا ہے وہی ہے جو مرس سے شفا دینے والا ہے بکارو اسی کو باغو اسی سے